السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی زبردست ایپ بتانے لگی ہوں جس میں آپ لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اور اس میں بہت زیادہ آپشنز دیے جاتے ہیں آپ لوگوں کو اس کا پیڈ ورزن بھی ہے لیکن یہ میں فری والا یوز کر رہی ہوں آپ لوگ بھی انسٹال کر کے ٹرائے کر کے دیکھیں اس میں وائس آور بھی آپ کر سکتے ہیں جی آئی ایف وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں ٹائٹلز دینا ہو اور اس کے علاوہ لوگو لگانا ہو اور انیمیشن والی ٹیکسٹ لگانی ہو یہ سب ہم اس میں کر سکتے ہیں اس کا نام یہ ویلو ہے اور فش کا ایکن میں اس پر بنا ہوا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دیکھیں ہم لوگ دو ہمارے پاس آپشنز ہیں کریٹر ویڈیو اور کریٹ جی آئی ایف ٹھیک ہے جی آئی ایف میں ہم ایسی تصویر بنا سکتے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی تصویر لے کے اس کے اوپر دل وغیرہ یا فلاورز موومنٹ کرتے ہوئے اس طرح لگا سکتے ہیں اور پھر اسے سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کریٹ ویڈیو میں پہلے جاتے ہیں یہاں سے ہم لوگ ایک ویڈیو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اور جی آئی ایف سیلیکٹ کرنے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہٹا رہی ہوں جی آئی ایف نہیں چاہیے اوکے تو یہاں پر ہمارے پاس ہے اس کا ریشیو ہم نے کیا رکھنا ہے اس تصویر کو انسٹاگرام کے لیے بنا رہے ہیں یا پھر فیس بک کے لیے اس کی لمبائی چوڑائی کتنی رکھنے ہیں ویڈیو کی تو وہ ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے چونکہ ہم ویڈیو یوٹیوب کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم یہ یوٹیوب سیلیکٹ کر دیتے ہیں اور یہاں نیچے سے آپ کی ویڈیو کس طرح سے ہو سکرین پہ فٹ ہو یا پھر بیچ میں ہو یا پھر یعنی جس طرح فیس بک کے لیے لمبائی میں بناتے ہیں ویسی ہو تو ہم لوگ فٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ یہ دیکھیں یہ ویڈیو آگئی یہ ہے ہمارے پاس لمبائی والی ویڈیو سیلیکٹ کی دی تاکہ اس میں میں باقی اپشنز آپ لوگوں کو بتا سکوں یہ ہماری ویڈیو ہے تو یہاں پر میں اس کے سارے اپشنز بتا رہتی ہوں جو آپ کے کام آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مجھے لگتا ہے فضل اپشنز ہیں تو وہ میں نہیں سمجھاتی آپ لوگوں کو تاکہ ایزی رہے اور ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو تو یہاں سے ہم آپ نے اگر ویڈیو کو شروع سے کسی ایک حصے تک آپ نے ویڈیو لینی ہے باقی کٹنی ہے تو اس طرح کٹیں گے فروم سٹارٹ پر کلک کریں گے یہاں پر یہ دکھ رہا ہے آپ کو فروم سٹارٹ اس پر کلک کریں گے ویڈیو کو اگر میں نے یہاں تک رکھنا ہے تو باقی کٹنی ہے تو میں یہاں سے انٹل ناو پر کلک کروں گی اور اس طرح ویڈیو باقی کٹ جائے گی صرف اتنی ویڈیو ہمارے ساتھ میں ہمارے پاس بچ جائے گی اور اگر آپ کو واپس پوری ویڈیو لینی ہے تو فروم سٹارٹ انٹل دا اینڈ یہاں تک کرنا ہے واپس ساری ویڈیو آ جائے گی اگر ویڈیو کے بیچ میں سے کوئی حصہ آپ ہٹانا چاہتی ہیں کوئی حصہ کٹنا چاہتی ہیں تو یہاں پر آ کر مثلا میں یہ حصہ کٹنا چاہتی ہوں تو یہاں آ کر ہم یہ سپلیٹ پر کلک کر دیں گے سپلیٹ کیا یہ دیکھیں اس کے دو حصے بن گئے اب یہاں سے میں نے یہاں تک یہ حصہ بھی کٹنا ہے یہ حصہ مجھے پورا کٹنا ہے تو دوبارہ سپلیٹ پر کلک کیا دیکھیں یہ بیچ والا حصہ آلہیدہ ہو گیا یہ آلک سے ہے اب ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کو یہاں نیجے جو ڈیلیٹ کا آپشن ہے یہاں پر کلک کریں گے اور یہ حصہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ویڈیو کے بیچ میں سے اب آتے ہیں یہاں پر بیک راؤنٹ کی طرف ویڈیو کو اگر آپ کی ویڈیو اس طرح کی ہے جس طرح کی ہے میں نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے یعنی آس پاس اس کا خالی ایریہ بچتا ہو تو بیگراؤنٹ بچتا ہو تو ہم یہاں بیگراؤنٹ پر کلک کر کے کوئی سے بھی کلر لے سکتے ہیں یہاں سے ایک گارڈینٹ کریں گے تو یہ یہاں پر دو تین مکس کلرز آ جائیں گے اس طرح دو دو مکس کلرز آ جائیں گے کوئی سے بھی ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور دن پر کلک کریں گے میں نے جو ویڈیو سیلیکٹ کی ہوئی ہے اسی میں یہ ساری ایڈیٹنگ چل رہی ہے یہاں پر دیکھیں یہ والا پارٹ جو ہے یہ اس کا سیلیکٹ نہیں ہے تو اس میں کچھ نہیں ہو رہا اس میں صرف ہو رہا ہے یہاں سے اینیمیشن پر کلک کریں گے یہاں سے ہم نے فیڈ ان فیڈ آؤٹ جیسے ویڈیو شروع میں لائٹ سے آکے پھر صاف ہو جاتی ہے یا پھر ویڈیو کے اینڈ میں وہ آپ جا کے فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے یعنی وہ غائب سلو سلو کر کے پھر وہ بلیک ایریا آ جاتے گے ویڈیو ختم ہو جاتے گے تو وہ ہم دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے فیڈ آؤٹ کریں گے تو ویڈیو کے آخر کا اس طرح ہو جائے گا دیکھیں یوں ٹھیک ہے اب اس کو ڈان کر دیتے ہیں ویڈیو کا شروع اور آخر ہم دونوں ہم نے سلوٹ کیا اس طرح دیکھیں آخر یوں غائب ہو جائے گا اور شروع کا یوں آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے اگر آپ نے اس ویڈیو کو میوٹ کرنا ہے اور اپنی وائس آور کرنی ہے تو یہاں سے میوٹ کریں گے اس کے آواز بند ہو جائے گی بلکل اور اگر آپ نے اس کا والیم بڑھانا ہے آواز بڑھانی ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کا وولیم بڑھائیں گے اور دن کر دیں گے اب یہاں پر اگر بلر کرنا ہے یہاں سے ہم بلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بلر کا اپشن نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ پیڈ میں آئے گا بلر کا اپشن پیڈ میں آ جائے گا یہاں پر بعض اپشنز جو ہیں وہ پیڈ ورجن کے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم یوز نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیو کو اگر دوسری طرف لیفٹ سے رائٹ پر کرنا ہے یا پھر اوپر نیچے اوٹی کر کے ویڈیو لگانی ہے تو وہ یہاں سے ہم لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نیچے یہاں سے ہم لوگ میوزک سیلیکٹ کریں یہاں سے میوزک آپ کی موبائل میں شاید اپشن گیلٹی کا ہے انڈرویڈ موبائل ہوگا تو میرا آئی فون ہے تو یہاں سے میرے پاس کوئی آڈیو نہیں ہے اس کو یہاں سے یہ ٹک کے نشان پر کلک کرنا ہے یہاں پر تو وہ ڈن ہو جائے گا اور وہ آڈیو آ جائے گی یہاں پر آپ نے جتنے جگہ پر رکھنی ہے آڈیو آپ اس کو وہاں تک سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ ہے یہاں سے ہم لوگ شروع سے میں یہاں سے رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اگر کٹ نہیں ہے تو یہاں سے ہم یوں کٹ سکتے ہیں ٹریم کر سکتے ہیں آڈیو کو اس طرح کار سکتے ہیں کہ تھوڑا سے حصہ ہم نے لیا اور کسی خاص جگہ پہ ہم نے کوئی خاص جگہ پہ یہ آڈیو رکھ لیا ہم نے ٹھیک ہے کوئی میوزک کچھ بھی آپ لگانا چاہتے ہیں نات وغیرہ تو وہ یہاں پر ہم نے اس طرح لگا دیا ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اور اپشن کون سے ہیں یہ نیچے سے وائس آور آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ویڈیو کے اوپر جہاں سے کرنی ہے ویڈیو کے اوپر آپ نے وائس آور آپ سٹار سے کرنی ہے تو یہاں سے کریں گے یہ ریکارڈ کر دیا دیکھیں ویلکم ٹو مائی چینل کچھ ایسا آپ نے کہنا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ یہاں سے پھر ٹک کر دیتے ہیں تو یہ سیلیکٹ ہو گیا اب یہاں سے اس کا بھی ہم نے جو ابھی ریکارڈنگ کی ہے تو وہ بھی ہم یہاں سے اس کو والیم بڑھا سکتے ہیں نیچے سے جتنا بڑھانا ہو یہ اس کو پھر دن کر دیا یہ دیکھیں یہ ہماری آڈیو تھی اس کو پلے کرتے ہیں اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں جہاں لے کر جانا چاہیں کسی خاص جگہ پہ ویڈیو کی کسی خاص ہی سے پہ لگانا ہو تو یہاں سے کریں گے اب یہ ہو گیا ہے اس کو دن کر دیتے ہیں یہ تو وائس کا ہو گیا ساؤنڈ ایفیکٹس یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کوئی بھی سبسکرائب کے لیے جو کلک کرتے ہیں تو کلک کلک کی آواز آپ نے یہاں ایڈ کرنی ہے یا پھر بیل آئیکن کی آواز ایڈ کرنی ہے تو وہ یہاں سے ساؤنڈ ایفیکٹس سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اب میں کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا اس کو ہم آخر پر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کو زیادہ اور کم کر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں ٹریم کر سکتے ہیں یہ ہماری ہو گئی یہ ساؤنڈ ایفیکٹس ہو گیا نیچے سے ہم سٹیکر لے سکتے ہیں دیکھیں اس میں بڑے ہی پیارے پیارے سٹیکرز ہیں اور سارے انیمیٹر دیکھیں یہ لائک کا بٹن ہے آپ اپنے پیج کے لئے کرنا چاہیں یہ ولوگ دیکھیں اس کا یہ سارا آپ لگا سکتے ہیں ولوگ کا فالو اور یہ نیچے دوسرے سارے ہیں اتنے سارے جس پر لوگ کا نشان لگا ہو ہے وہ ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں یہ میں نے ہائی کر کیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں پر یہ بن دکھے ہے ہائی یہاں سے ٹکر دیا تو یہ دیکھیں یہ یہ ہائی آگیا اس کو بھی خاص حصے میں بس اتنا ہم نے جہاں رکھ نہ وہ سے ہائی کر دیتے ہیں ٹھیک یہ ہمارا سٹیکر ہو گیا یہ سٹیکر ہم نے یوز کر لیا دوسرا بھی اگر آپ نے دو تین سیلیکٹ کر نہیں یہ ہم ہر جگہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو چیز ایڈیٹ کر نہیں وہ یہاں سے سارے اس طرح کہیں پیارے پیارے سے کو اس سیلیکٹ کر نا یہ دن میں نے کر لیا اس کا کلر آپ یہاں سے چینج کریں گے اور اس کو کتنا لائٹ رکھنا ہے کتنا ڈارک رکھنا ہے یہاں سے ہم لوگ آپ ایسیٹی سے ہم لوگ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اور اس کو دن کر دیتے ہیں تو یہ ساری ویڈیو میں یہ آگیا ہے اس کو آپ کٹ سکتے ہیں شروع سے آخر سے جتنا رکھنا کر سکتے ہیں یہ دن ہو گیا اب اس کے علاوہ اوپشن ہے ٹیکسٹ ہے یہاں پر جیسے آپ لوگ ریس اپی وغیرہ کچھ بناتے ہیں تو کہتے ہیں اب پیاز ایڈ کریں اب یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈالیں گے اور مزے کی بات اس ایپ میں آپ اردو بھی ویڈیو کے اوپر کر سکتے ہیں یہاں نیچے آئیں گے یہ ٹیکسٹ پہ ہم کلک کریں گے تو اس کی ایڈیٹنگ آجائے گی یہاں پر میں لکھتی ہوں اب پرائی کریں ٹھیک یہ پرائی کریں اس کو ڈال کر دیا اوکی کر دیا اب اس کو یہاں سے آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کا سائز رکھ چاہیں اور جہاں آپ لوگ اس کو پرائی کر رہے اس ایریا میں اس ٹیکس کو رکھنا ہے جہاں آپ رکھنا چاہیں ٹھیک ہے دن کر دیا میں نے تو اردو میں لکھا ہے آپ لوگ انگلیش میں جس بھی جس زبان میں بھی رکھنا چاہیں نیچے یہ لیبل یہاں پر لگائیں یہ بھی بڑا پیار ہے دیکھیں اس میں یہ سارے کسی نے پوچھا تک آپ کی ویڈیو شروع میں جو فراش چینل لکھا آتا ہے تو یہ اسی طرح کے خوبصورت خوبصورت سے ڈیزائن یہ دیکھیں یہ سبسکرائب کریں اس میں آپ لوگ یہ ٹیکسٹ اس میں آپ لوگ ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ کوئی سبھی سیلیکٹ کر لیں میں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کو یہاں پر ٹک کر دیا تو میں لے آتی ہوں شروع پر یہ ہو گیا یہاں سے نیچے سے ہم ٹیکسٹ پر کلک کریں گے یہاں سے ہم اس کی ایڈیٹنگ کریں گے یہاں پر ہم کہیں گے فراش سپیکنگ یہ ڈن ٹیک آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب نیچے آتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کیپشن اور ایمیج کوئی تصویر ایڈ کرنی ہو اپنے چینل کا لوگو وغیرہ کچھ ایڈ کرنا ہو جیسے میں یہ تصویر سیلیکٹ کرتی ہوں یہ آگئی ہے یہ چھوٹا سا کر کے نیچے اوپر جہاں لگانا چاہے آپ کے چینل کا لوگو وغیرہ تو اس کو ہم تیری اس طرح سے پوری ویڈیو پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ لوگ اب یہ ساری ویڈیو میں اس طرح شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کر دیتے ہیں اگر اس کو آپ یہ سارے آپ کے پاس میں دکھائی دیتی آپ ربوں نے دیکھ لیں گے تو وہ اس کو یہ سی یوں لائٹ کر سکتے ہیں ہلکا سا دکھائی دے گا اس کا دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہیں یہ دن کر دیا اور اب یہ سے فلٹر یوز کر سکتے ہیں جائے ایف یوز کر سکتے ہیں جو تصویر آپ نے یہاں سے بنائی ہو جو کہ پہلے میں نے بتایا اس طرح وہ یہاں سے سی لائٹ کر سکتے ہیں اور یہ یہاں سے فلٹر آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں فلٹر دیکھیں یہ سارے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کوئی سا بھی فلٹر یہ تو لائک ہیں یہ فری ہیں سارے تو اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں سے تو یہ سارے آپشن ہیں ہمارے پاس اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ میں اس کے بعد ہم یہاں اوپر جو کونے میں سیف کا لکھا ہوا آرہا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہم لوگ ویڈیو سیف کریں گے یہاں سے آپ نے ریزولیوشن کتنی رکھنی ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اور سیکن فرم ریٹ یہی رہنے دیتے ہیں اور الارم یعنی جب آپ کی ویڈیو سیف ہو جائے گی تو آپ کے پاس ایک بیپ کی آواز آئے گی تا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ویڈیو سیف ہو گئی ہے اس کو آف کر ہے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اب ایک سپورٹ کرتے ہیں جتنی لمبی ویڈیو ہوگی اتنا زیادہ ٹائم لیں گے اور دوسری بات آپ اگر ویڈیو تھوڑی سی ایڈیٹنگ آپ نے کر دی ہے اور آپ کو کام پڑ گئے بیچ میں اٹھنا پڑ آپ وہاں سے کچھ بھی ڈیلیٹ نہ کریں جو آپ نے یوز کی آئے یہاں پر پڑ پڑ رہے گا اب میں نے تقریباً ایک سال بعد میں نے ایپ کھولی تو سارے پروجیکٹ جو ایک سال پہلے میں نے یہاں پر ایڈیٹ کی بنای تھے سارے پڑے ہوئے رہے تھے کیونکہ وہ سارے چیزیں میں ڈیلیٹ کر چکی ہوں تو یہاں پر جب سیف ہو جاتی پروجیکٹ تو آپ جب دوبارہ جب بھی ٹائم ملے آ کر واپس کھول کر واپس ایڈیٹ وہ ہی سے شروع کر سکتے ہیں ٹھیک تو ٹرائے کر کے دیکھیں بتائیں آپ کو یہ ایپ کیسی لگی ویڈیو پسند آجائے تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکشن مل جائے کریں اور ساتھ ہی کمنٹ میں بتائیں اس ویڈیو میں جو بھی خامی ہے تاکہ اگلی ویڈیو میں اسے صدار سکوں اور مزید بہتر ہی لاسکوں جزاکاللہ خیران